ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانکاری دیں گے حلوہ سمغ عربی کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قادری ہر بلدبہ خانوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا ہی سبسکرائب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں حلوہ سمغ عربی کے تعلق سے حلوہ سمغ عربی یہ کلاسکل دبا ہے اور لگ بگ سب ہی انہانی کمپنیاں اسے بناتی ہیں اور بہت ہی آسانی سے ملنے والی دبا ہے دوستو حلوہ سمغ عربی میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو اس میں گوند ببول ہے گوند چنیاں روگن گاؤ بریان مغز خستہ تمر ہندی بریان سنگھاڑا خوشک قند سفید شہد خالص یہ تمام طرح اجزاء شامل کر کے حلوہ سمغ عربی کو تیار کیا گیا ہے جو کہ رقت منی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی کام کی دبا ہے جنوں کا ویڑی بہت پتلا ہو چکا ہے وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے مزے لے سکتے ہیں اور جریان کے لیے بھی بہت ہی فائد مند ہے جن لوگوں کو دھات کی بیماری ہوتی ہے وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کی ٹائمنگ بہت کم ہے شیگر پتن کے جو لوگ شکار ہیں وہ لوگ بھی حلوہ سمغ عربی کو استعمال کر سکتے ہیں ان کی شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہ امساق پیدا کرتا ہے یعنی رکاوٹ پیدا کرتا ہے ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے بہت ہی بہترین دوا ہے پرانا نسخہ ہے جو بھی اسے استعمال کرے گا وہ خود ہی جان جائے گا کہ کتنی طاقتور دوا ہے تو دوستو اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے اور مقدار خوراک کی بات کریں تو اس کی مقدار خوراک ہے تین طولے تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی تین چھوٹے چاہ کے چمچ گنگنے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی اور اپنے آپ کو صحتیاب محسوس کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو حلوہ سامغربی کے تعلق سے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل قادری ہر بلدبا خانہ کو سبسکراب کریں براور والے گھنٹی کے بٹن کو دوا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ